بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں آج ہم بغیر گی کے بغیر آئل کے بغیر فرائی کیے بہت شاندار پکوڑے بنائیں گے ایک تو یہ صحت کے لئے بھی بہت اچھے ہوں گے جو کہ کیونکہ یہ فرائیڈ نہیں ہے آئل نہیں یوز ہوا دوسری بات یہ جیب کے لئے بھی بہت اچھے ہے مطلب بغیر آئل کے یہ بن رہے ہیں تو ریسپی بہت اسان ہے انشاءاللہ ساتھی ساتھ کچھ ایسی ڈیٹیل سے آپ کو ٹرپس این ٹرکس بتاؤں گا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوں گی یہ ہے انار دانا جو کہ بہت اہم ہوتا ہے پکوڑوں میں دو ٹیبل انار دانا ہے اور اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے پانی آئیڈ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھ دینا ہوتا ہے کبھی بھی اس کو فورن سے دھو کے استعمال نہیں کرتے بہت زیادہ ڈٹ ہوتی ہے تو ہم پانی میڈیو کے سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ سب سے اہم ٹپ کے جس جو اس میں آپ نے پیاز یوز کرنے ہیں وہ بلکل بھڑی بھڑی کاٹ کے آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں ہر طرح کے پکوڑوں میں یاد رکھیے گا اگر پیاز موٹے ہوئے تو وہ کچھے رہ جائیں گے کچھے رہ گئے تو ان کا ٹیسٹ نہیں آئے گا دوسری چیز ہمارے پاس آلو ہیں آلو کی بھی آپ کٹنگ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بھڑی کی ہے ہم نے کیونکہ بھڑی جو آلو ہیں یہ جلدی کھوک ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی جارہ آتا ہے اکثر لوگوں کے پکوڑوں میں یہ جو ویجی ٹیبلز ہیں کچھی ہی رہ جاتی ہیں جس وجہ سے ان کے پکوڑوں کا ٹیسٹ آتا ہی نہیں یا وہ پکوڑیں جلا بیٹھتے ہیں ایک ایک پیالی یہ سبھی چیزیں لیئے میں نے اور یہ ہے بینگن بینگن کے بغیر پکوڑا نہیں بندہ آئی تھی اچھا یہ چیزیں جو ہے نا آلو اور بینگن ان کو کاٹ کے ہمیشہ اپنے پانی میں رکھنا ہوتا ہے استعمال کے وقت پانی نکالنا ہوتا ورنہ یہ کالے ہو جاتے ہیں بندگو بھی اس کو بہت اچھا کرنچ دینے کے لیے بلکل بڑی کٹی ہوئی یہ ساری چیزیں لیں گے ساتھ اس میں دھیر ساری ہری میرچ استعمال کریں گے کیونکہ یہ فلیور کو بہت زیادہ کرارا کر دیتی ہے بڑی کٹی ہوئی ایڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے ہمارے پاس ہرہ دھنیا ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے چلیں جی اور بہت ہی سپیشل قسم کا ٹچ دینے کے لیے انار دانا ٹھیک ہے ایک سے ڈی ٹیبل سپون ہمارے پاس انار دانا ہے چلیں جس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس کے دھونے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایک اہم بات تھی کیونکہ اقصر لوگوں کو یہ گلتی کرتے میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے جس سے اس کی کیڑک نہیں جاتی چلیں جی وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیں گے یہاں پہ بھی ایک اہم چیز ہے دھیان سے دیکھئے گا اور وان ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے حلدی اس میں جائے گی تقریباً ہارف ٹی سپون کے قریب اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے خوشتھنیاں پاورڈر دو ٹیبل سپون خوشتھنیاں پاورڈر نہیں سوری سابج جائے گے اس کو ہم ہاتھ سے مسلتے ہیں تاکہ یہ ٹو پیسز میں ڈیوائیڈ ہو جائے اس سے خوشبو بھی بڑھ جاتی ہے خوبصورتی بھی آ جاتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتی ہیں یا ایسا نہیں ہوتا اس کو تھوڑا سا کوٹ لیا کریں ٹھیک ہے کوٹنے سے نا تو یہ اس طرح سے دو پیسز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے زیرہ وان ٹی سپون جائے گا یہ بھی اس طرح ہاتھ سے مسلیں گے اس سے کیا ہوتا ہے یہ بھوڑ جاتا ہے بھوڑنے سے کیا ہوتا ہے اس کا فلیور زیادہ اچھا ہے پکوڑوں میں اوورال فلیور بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں اپنے میرے ہاتھوں پر لگ گیا تھا پاورڈر یہ ہے کسوری میتھی یہ وان ٹی سپون ایڈ کریں گے یہ بھی اسی طرح مسل کے ایڈ کریں گے اور موسٹ ایمپورٹن جو آپ نے مسٹ نہیں کرنی یہ ہے ہمارے پاس اجوائن ٹھیک ہے ہافٹی سپون یہاں پہ اجوائن میں یوز کر رہا ہوں اب یہ سبھی چیزیں آپ نے ایز ایٹیز ہی ایڈ کرنی ہے اس میں آپ نے کچھ بھی کم یا زیادہ نہیں کرنا مسٹ تو بلکل نہیں کرنا اب اس میں آپ نے بیسن نہیں ایڈ کرنا کب تک جب تک اچھے سے مکس نہیں کر لیتے اور اسی دوران اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں جناب تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کیا کریں اور جن لوگوں نے پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بھی ایک دوا جا کے بیل آئیکن اور نوٹیفکیشن آل کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ریسپی ملے جب اچھے سے اس کے اوپر یہ مسالے مکس ہو جائیں گے تب اس میں ایک کپ ہم بھڑ کر بیسن کا جس کو ہم نے اچھے سے چھان لیا تھا اس کے اوپر ایڈ کریں گے اب پانی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک کتھرہ بھی اس میں ابھی تک ایڈ نہیں کیا تو اوورال یہ جب آپ مکسنگ کریں گے یہ ویجیٹیبلز خود دی پانی چھوڑیں گی تقریباً ایک چمچ کے قریب پانی اس کے اندر کافی ہوگا یاد رکھئے گا آج کی ریسپی بغیر آئل اور بغیر گھی کے ہے تو ایک بہت شاندار چیز ہے دھیان سے سائی ریسپی کو آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں جو بیسن کی ہے وہ تھوڑی سی کم ہی آپ نے رکھنی تاکہ آپ کو صحیح ویجیٹیبل کا جو ہے وہ فلیور مل سکے اگر بہت زیادہ بیسن ایڈ کر دیں گے تو یہ نرم سا بن جاتا ہے گول سا لڈو سا بن جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا ایک بڑا سا پتیلہ لیں گے اس میں ایک گلاس پانی کی ایڈ کر دیں گے فلیم کو کر دیں گے ہائی اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے ڈھکن تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے اور اندر ایک سٹیم سی بن جائے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس ایک سٹیمر ہے یہ آپ کو کسی بھی برطنوالی شاپ سے بہت ایسی اویلیبل ہوگا اس کے اوپر ہلکا سا آئل گریز کر دیں گے اور یہ آپ کو بہت ہی کم پرائز میں سو یاسی روپے کا مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے پکوڑ اس طرح کے ڈب کھڑبے سے پکڑ کے لگا دیں گے چنکڑے سے گول گول نہیں کرنے آپ نے وہ لڈو سے نہیں بنانے یہ رکھیں اس طرح سے پکڑ کے آپ نے رکھتے جانا ہے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر یہ رکھیں بہت ہی آسانی سے ہو جائیں گے اور یہ رکھیں ماشاءاللہ سے ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان پکوڑوں کو ہم کریں گے پتی لے کے اندر پکائیں گے تو یہاں پہ آپ نے جتنے آسکے اتنے اس کے اوپر رکھ لینے ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمنہ سٹیم یہاں پہ بن چکی ہے اس کے اندر ہم ان پکوڑوں کو ایڈ کر دیں گے دھیان سے کافی یہاں پہ جو ہے ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے ڈھککہ رکھ دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو سٹیم کریں گے تقریباً پندرہ منٹ ٹھیک ہے بارہ سے پندرہ منٹ میں یہ پرفیکٹلی کھوک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک اہم چیز ہے جس کا آپ نے کیا لکھنا ہے بسم اللہ الرحمنہ یہاں پہ تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ اوپر سے بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے نکال کے اس کو دس منٹ پڑا رہنے دینا ہے اس کے اوپر جو موششر ہے وہ ٹوٹلی ڈرائے ہو جائے گا ابھی بھی اس کے اوپر نہیں ہے لیکن جو ہلکا سا فیلوڑ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بہت ایزلی اس سے اتر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے دس منٹ کھلی ہوا میں رکھتے ہیں جس سے یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں گے اور بہت ہی شاندار یہ اندر تک ہوں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدلیلہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑھتیں جو دوسرے ہمارے آتے ہیں کھانوں میں تو بہت ہی شاندار پکڑا ریس پی کرسپی پکڑا ریس پی تیہ ہے اس کو آپ یہاں پہ چاہیں تو فرائی بھی کر سکتے ہیں ہلکی سی آئیل پہ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ جیسے چاہیں سرف کریں لیکن اسی کنڈیشن میں کریں گے تو یہ بہت شاندر ہے دعا میاں رکھئے ویڈیو کو لائک کیجئے پیارا ساکم رکھیجئے جان سرکو جانتے دیجئے اللہ حافظ